برگیڈیر فاروق حمید خان سارے ایشیوز کے اوپر بڑی سہر حاصل گفتگو کرتے ہیں آج ہم نے ان کو زہمت دی ہے کہ ایران اسرائیل کا جو تنازعہ ہوا ہے اس کے کیا رپل ایفیکس نظر آتے ہیں کس طرح سے وہ آگے انفولڈ ہوتا نظر آتا ہے یا یہ معاملہ اس کو ختم سب جا جائے اسلام علیکم برگیڈیر سب والیکم اسلام سوال آپ نے سن لیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ نے انوائٹ کیا مجھے بیری کائنڈ ایو جب بھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ آتے ہیں تو ایک خاص موٹیویشن ہوتی ہے ایک خاص جذبہ ہوتا ہے جب ہم آپ کی پرمیسز میں آتے ہیں تو تھینک یو ونس اگر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جو تنازعہ ہوا ہے اس کو آپ اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ فردر انفولڈ ہوگا یا یہ ایک اپیسوڈ تھا سنگل اور اب اس کا خاتمہ ہوگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ونس اگر دیکھیں جی یہ کوئی فرس ٹائم نہیں ہوا کہ ایران نے ان سیلف ڈیفنس اسرائیل کے خلاف کاروائی کی ہو لیکن پہلے جو ایک کاروائی ہوئی تھی آج سے کچھ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں ان کے ایک ریوروشنگ گارڈز کے بڑے سینے جنرل تھے سلمانی ایسی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جی بالکل وہ ان کی شہادت ہوئی تھی ان کو ایک میزائل اٹیک میں ڈرون اٹیک میں ان ویسٹین پاورز نے مارا تھا غالباً ایراک کے سرزمین پہ اور آپ کو اب یاد ہے کہ اس پہ پھر ایران نے ویری سون انہیں ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے جو امریکی تن ایک دو اڈے تھے ایراک میں اس وقت ان کو ڈارگٹ کیا یعنی ہو سلمانی کو بھی امریکنز نہیں وہ ٹرمپ کا لور تھا جی بالکل اور اسی انہیں کے پھر یہی ویسٹین ایلائز جو ہیں اسرائیل کے ان کی گٹ جوڑ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ریوروشنگ گارڈ کے کمانڈر تھے وہاں پہ اور جو آپریشنز ہو رہے تھے اس وقت سیریا میں اور حزباللہ اور ان کی آپس میں ایک کولیشن ہے ایران کے ساتھ پرو ایرانین گروپ صاحب کیا سکتے ہیں تو لیکن اس پہ ایران کی اسرائیل کی سردمین کو ڈیریکٹلی ٹارگٹ نہیں کیا گیا اس مرتبہ یہ فرق ہے کہ بے شک اسرائیل نے ڈیریکٹلی اناؤنس کر کے اور بالکل کوئی بات چھپائی نہیں گی انہوں نے ڈیمیسکس میں ان کے کانسلیٹ پہ حملہ کیا اور ان کے دو تین سینئر جو برگلر تھے ریولیشنل گارڈز کے ان کو انہوں نے شہید کیا اور امارت کو بھی ڈسٹروائی کیا تو اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایران کو کہ انہوں نے ان کی سیلف ریسپیکٹنگ نیشن ان کی سیلف ریسپیکٹنگ لیڈرشپ جنہوں نے ایک بھرپور پبلک پریشر بھی تھا اس لیے اس کا جواب دیا اور پہلی مرتبہ مجھے نہیں یاد کبھی کہ ایران نے اسرائیل کی سرزمین کو ٹارگٹ کیا اور دو امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دو میزائل کیے مار دیا تو چلو جی معاملہ ختم نہیں ان کے ویو آفٹر ویو گئے آہ آہ آٹیک ڈرونز سینکڑوں کی تعداد میں پھر اس کے بعد میڈیم رینج میزائل وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں اور پھر اس کے بعد جو ایکچول اسرائیلی ائر بیس تھا جو کہ اب بتایا جارہا خود وہ اس بات کو تسلیم کرنے فوٹیجز بھی آ گئے ہیں اس ائر بیس تھے جہاں سے وہ اسرائیلی تیارے ٹیک آف کیے تھے اور دیمیسکس کا آپریشن کیا اور سی ون تھرٹی جہاد اور ایف تھرٹی فائیو آہ آٹیک ائرکرہ تو وہاں پہ اس بیس پہ انہوں نے مزائل آہ 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 ٹارگٹ کیے اور ان کی حکمت تبلیر دیکھیں کہ کتنی زبردست تھی کہ ایران کی اسرائیل کا جو ایر ڈیفنس کا جو کہتے ہیں ناقابل تصخیر آئرن ڈروم جو امریکنز نے انہوں نے مل کے وہاں پہ لگایا پہلے انہوں نے ڈرونز بھیجے اور ڈرونز نے اس کو پینیٹریٹ کیا اور کافی ڈرونز تھے جو کہ امریکن ائرکرافٹ برطانیہ کے جہاد اسرائیل کے جہاد اور جارڈن کے انفرشنٹلی جارڈن جہاد انہوں نے وہ گرائے انہوں نے اس ایران ڈرونز گرائے لیکن انہوں نے اس آئرن ڈرونز کو ایر ڈیفنس کا جو نظام تھا اس کو پینیٹریٹ کیا اور بلین ڈالر سے زیادہ کا ایکسپنس اس کے بعد انہوں نے اپنے سیکنڈ فیز میں وہ میڈیم رینج اور پھر اینڈ میں جو ایکچوال لانگ رینج مزائل تھے وہ انہوں نے فائر کیے اور دوسری انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں کہ ایٹ ڈیٹ وری ٹائم اسے ہزبولان نے بھی ایک پورا بیراج اور راکٹس جو ہیں لیبنان کے سرزمین پہ اسٹرائی پہ فائر کیے اور اسی وقت ہوتی جن کو ہم ہوتی ریبلز ویسٹین ورلڈ کہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ہی دلیت بھار قوم یومنی جس کو لوگ لی لوگ زیادہ ان کو کسی خاطرخواہ میں نہیں لے کے آتے ہیں لیکن ہوتی نے بھی اپنے درجنوں کے سابطے مزائل فائر کیے تو ایک بڑا کورڈینیٹڈ ویل آگنائز ویل پلینڈ یہ رسپونس تھا آہ بائی ایران اور میرا خالہ اس رسپونس نے ویسٹ کو ہلا کے رکھا ہے اسرائیل کی مت آف انونسیبیلیٹی کو شیٹر کر دی ہے کہ جناب یہ تو جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے تو ایر ڈیفنسز تو پینیٹریٹ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جناب ٹھیک ہے انہوں نے ان کے ہم نے بڑا کچھ میزائل گرا بھی دی ہے ان ڈی ائر لیکن یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ مورلی سیکلوجکلی اور انٹرنیشنل قانون کی ایک لحاظ سے بلکل یہ فتح ہوئی ہے کہ ایران نے رائٹ آف سیڈ ڈیفنس کو یوز کیا اور انہوں نے ایکشن کیا کوئی انٹرنیشنل لوگ انہوں نے بریک نہیں کیا یہ بتائیے کہ اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کیا اس سے مشرق وستہ میں جو جان کا پھیلاو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی اس وقت سارا جو ایمفیسز ہے اور سارا جو لوگوں کی نظر ہے جو کہ بے شک ان کے تحادی امریکہ برطانیہ فرانس یورپ سب ان کو ایڈوائز کریں ایون سعودی ریبیا میں تحادی تو نہیں کہوں گا اسرائیل کا لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا پاور ہے آہ میڈل ایسٹ میں گلف میں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسرائیل کو آہ تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے رسٹرینٹ شو کرنا چاہیے اور کوئی نیجک ریاکشن نہیں ہونا چاہیے اور ایس اینا ریٹیلیٹ کر دیں جس سے حالات کانفلیکٹ اسکلیٹ کر جائے بڑھ جائے اور ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے یون اقوام متحدہ کا بھی جو اجلاس ہوا ہے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل نے بھی یہ کیا ہے لیکن تو لہذا ہم اس انتظار میں ہیں وہ علاقہ بات ہے کہ ایران نے تو کلیلی کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا جی بلکل اور اس وقت ہمارا ایشو جو ہے وہ ختم میں کو ہم نے جو کرنا تھا ہم نے انسرٹ ڈیفنس کر دیا لیکن اسرائیلی کیابنٹ جو ہے وار کیابنٹ انہوں نے اپنی مصلحہ فاج کو آتھرائز کیا ہے کہ ہم آپ کو آتھرائز کرتے ہیں آپ جب چاہیں ٹائم این پلیس آف چوزنگ آپ رسپونڈ کریں ایران کے اس حملے کو اگر یہ ایسا کچھ ہو گیا آنے والے دنوں میں تو یقیناً ایران نے آرام سے نہیں بیٹھنا ہے ان نے آج ہی میں پڑھا تھا ان کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پہ پھر کوئی حملہ کیا ڈیریکٹلی ایران کی سردمی پہ تو ہم وہ ہتھیار ہمارے پاس ہیں جو ہم ان کے خلاف لانچ کریں گے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے بلکل درستہ اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ جو رسپونس آنا ہے اسرائیل سے اس کی نویت کیا ہے اور اس کی اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے اور اگر وہ اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوگا کہ اسرائیل ٹیٹ فور ٹیٹ اپنا غصہ نکالے گا یا ان کی جو جگسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ ایران نے ٹھیک ٹاک اتنے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ کو آپ پہ حملہ کیا ہے میزائلز کے تھوہ تو اگر وہ اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے آتا ہے ایران کی سرزمین پہ تو ظاہری بات ہے بڑی تعداد میں ان کے جو لانگ ریج ائرکرافٹ ہیں وہ آئیں گے ان کے پاس میزائل لانگ ریج میزائل بھی ہیں وہ ایران کی ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے صحیح ہو سکتا ہے ان کی شہروں پہ بھی حملہ کریں تاکہ ایران کو ان کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے کہ اب ہم ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو ہم نے غزہ میں کیا لیکن نہیں وہ اسرائیل اس وقت ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا اور ایران نے پھر رسپونڈ کیا تو یہ کانفرکٹ جو ہے اسکلیٹ کرے گی حالات آٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں اچھا بگر صاحب ایک تو بانیے پاکستان نے اسرائیل کی جو سہونی حکومت ہے اس کو مغربی طاقتوں کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا تو وہ مغربی طاقتیں جس طرح سے اس کانفرکٹ کے اندر ایران اور اسرائیل کے تنازع کے اندر اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور خود مشرق گستہ کے اندر کچھ ممالک جو ایران کے ساتھ سپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور رشیہ اور چائنہ کا بھی اگر آپ رول دیکھتے ہیں تو ان سب کے تنازع میں کیا کوئی عالمی تنازعہ یا جھگڑا یا جنگ کا خطرہ ہے دیکھیں جی یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو سپر پاورز ہیں یہ بہت ہوشار ہیں اور خاص کر میں ویسٹرن پاورز کی بات کر رہا ہوں امریکہ برطانیہ یہ کبھی اس کانفرٹ میں کوئی ریجنل سے ورلڈ وار ٹائپ اگر آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں نہیں ہونے دیں گے کسی عالمی جنگ اس طرف وہ نہیں جانے دیں گے یاد رکھیں سپر پاورز میں مشک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے ایک طرف امریکہ برطانیہ اور اسرائیل اور باقی ان کے الائز فرانس وغیرہ اور دوسری طرف یقینا روس ہو گیا چین ہو گیا روس اور چین کے دونوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ گمشل تعلقات بھی ہیں دفاعی تعلقات بھی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ دو ساتھ سے ہو رہی ہے کتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے اور اس میں تو ڈیریکلی انڈیریکلی یہ تمام سپر پاورز انوارڈ ہیں چین تو میں چلے کہتا ہوں نہیں لیکن روس تو آپ کو معلوم ہے وہ تو ڈیریکلی انوارڈ جنگ میں اور امریکہ برطانیہ اور نیٹو جو ہے وہ اب تو ان کے جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے ہارڈ ویر ہے جنگی جہاز ہیں ٹانکس ہیں وہ تو بقاعدہ یوکرین کے اندر مضاہمت کر رہے ہیں روس کے خلاف ان کے حملوں کے خلاف لیکن وہاں پہ دو سال ہو گئے ہیں کسی نے کوئی عالمی جنگ میں یہ معاملہ چینج نہیں ہوا اس لیے کہ ورلڈ وار ٹو میں جو روس اور ویسٹرن پاورز ان کے درمیان میں جب لڑائی ہوئی تھی تو ورلڈ وار ٹو میں یورپ تباہ ہو گیا تھا برباد ہو گیا تھا یہ نہیں چاہتے سوپر پاورز کے معاملہ ادھر تک جائے کہ پتہ لگے کہ پھر اگر کوئی ورلڈ وار ٹائپ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں اتنی بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی ہوگی جانی ملین موسان ورلڈ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی اورڈی حالات بڑے خراب ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم نے جو میرا نہیں خالہ ایسا ہوگا یہ اگر بڑا بھی تو میکسنم یہ ایک ریجنل کانفریکٹ میں کنورٹ ہوگا اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کے جو ایلائیز ہیں میڈل ایسٹ میں میں تم کو ایلائیز بولوں گا جس میں ایجپٹ ہو گیا جارڈن ہو گیا یہ ان ممالک میں جنہوں نے اسرائیز کو ریکنائز کیا سیریا ہو گیا نہیں سیریا نے تو اسرائیز کو ریکنائز نہیں کیا نہیں کیا لیکن ایران کا جو ایلائیز لیکن ایران کے جو ایلائیز ایک طرف ہوں گے جس میں سیریا حضباللہ یمن اور ہو سکتا ہے کوئی اور ملک بھی بیچ میں آ جائے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی ایراب کنٹریز ہیں جنہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کسی طرح اس جنگ میں شامل ہونا چاہیں گے اب دیکھیں نا چھے مہینے اسرائیل نے کیا کیا بلکہ سات ماہ ہو گئے سات ماہ ہو گئے رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک یہ ہمیشہ دیکھا جائے گا کہ کیسے ان ایراب ممالک نے اتنی اتنی بڑی افواج ان کی اور انہوں نے بلکل اس حد تک اپنے بورڈر بھی نہیں کھولے کہ جناب وہ جو تباہ حال مرد عورتیں بچے ہیں جو بچ گئے ہیں پینتیس ہزار تو شہید ہو گئے بارہ ہزار بچے شہید ہوئے نسل کشی ہوئی میسیکر ہوا کیا کوئی جناب سوائیڈ کیا کچھ نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنے دروازہ نہیں کھولے کہ کم از کم ہمارے ملکوں میں آ جائیں ان کو کم اپنے ہسپتالوں میں ہم ان کی ٹریٹمنٹ کریں ہم ان کو ایڈ دیں ان کی ایڈ کے ٹرک پہ جاتے تھے تو وہ بھی رفا کے بورڈر پہ اسرائیل جو ہے ان کو تباہ کر دیتا سو یہ ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں ان ایراب کنٹریز کے ان کی اپنے مفادات ہیں ایکنامک مفادات سیکریٹی کے مفادات آپ دیکھیں آج اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ خود اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور قبل از وقت انتخابات کے لیے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں پھر غزہ کی جو صورتحال بنی بہرحال اس حوالے سے ایک پریشر اس کے اوپر بنا تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ نیتن یاہو نے جو انٹرنل اس کے اوپر پریشر آرہا تھا غزہ کے حوالے سے جو مغرب کا پریشر آرہا تھا تو اس نے یہ جو ٹیک کیا دمشق کے اندر ایرانی جو گارڈز تھے ان کے افسران کے اوپر دراصل اس نے توجہ ڈائی ورڈ کرنے کی کوشش کی آپ اس کو کہہ کیا تھا دیکھیں جی پہلی بات ہے میں آپ سے گریری نہیں کرتا ہوں کہ ویسٹرن پاورز کا بڑا ان پہ پریشر تھا اسرائیل پہ کہ آپ غزہ کی جنگ بند کریں کہتے تو ہیں جنگ بندی دیکھ رہے ہیں یونائٹین نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولیشن پاس ہو گیا تھا جس میں امریکہ نے ابسٹین کیا تھا انہوں نے اس کو ریزولیشن کو سپورٹ نہیں کیا تھا ابسٹین کیا تھا کہ ایمیجٹ جنگ بندی ہو کیا اسرائیل نے جنگ بندی کی وہ تو دو دن پہلے تک وہ تو غزہ میں رود پچاس ساٹھ فلسٹینوں کو شہید کر رہے ہیں اسپطالوں کو جو دو تین رہے گئے ان کو بھی انہوں نے تباہ کر دی ہے کہنا کا میرا مطلب یہ ہے کہ اندر کے خانے یہ ویسٹین پاورت جو ہیں یہ کمپلیسٹ تھیں یہ اتحادین تھیں یہ آمز ایمونیشن جہاد بھر بھر کے بومز کی آتے تھے جو جب قتل عام ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے فلسطینیوں کا اسرائیل نے جو کیا وہ تو سپورٹ کر رہے تھے اب وہ تھوڑی ان کا دولہ پر دیکھیں ان کی ہپاکرسی دیکھیں کہ اب وہ بات کرتے ہیں نئی جناب اب کوئی جنگ بندی ہونی چاہیے نئی جناب وہ جو ہماس کے پاس اتنے سارے کہہ دیں ہیں اسرائیلی فوجی ہوں یا اور تو جناب ان کا ایکسچینج ہونا چاہیے اور کچھ حرصے کے لیے جنگ بندی ہونی چاہیے رمضان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی وہ اندر سے اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بے شک ایجپ جو ہے وہ ایک پیس ڈائلاغ کروانے کی کوشش کر رہا ہے ہماس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان یہ ایجپ کر رہا ہے کوشش اس طرح کہا جاتا ہے کہ امریکی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں اندر کے خانے وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے یاد رکھیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے گریٹر اسرائیل وہ گریٹر اسرائیل کے ڈیزائیم کو کہ عظائم کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں مغربی قوت ہیں جس میں غزہ کو وہ ری کنٹرول حاصل کر لیں گے فلسطین کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیں گے جدر بھی جاتے ہیں سمودر میں جاتے ہیں اور غزہ کی پٹی وہ دوبارہ ٹک آور کر لیں گے اس کو اینیکس کریں گے اور آہ 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 یہ اسرائیل کا ایکسپانشنیس ڈیزائنز ہیں کہ کیسے انہوں نے میڈلی اس میں اور اس علاقے میں آگے اپنا اثر سو اور اپنی حجم نی جو ہے اپنی ڈومنیشن کو کنفرم کر رہا ہے تو اس کانٹیکس میں آپ یو این کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں یو این کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یونیٹی نیشنز اور یونیٹی نیشنز سیکریریٹی کانسل اندرداروں کو تو بندی کر دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ میں بہت ہی ایکسٹریم بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کلیپس کر گیا ہے اب بائٹ ایز رائٹ والا ہے مطلب کل کو امریکہ برطانیہ افراف اسرائیل جب چاہیں ان کے پاس ملٹری مائٹ ہیں وہ کسی بھی مسلمان ملکوں پر چڑھ دوڑیں گے چڑھائی کر دیں گے یونیٹی نیشن سیکریریٹی کانسل اوائی سی جتنا مرضی شور ڈالتے ہیں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا سو میرا خال ہے کہ یونیٹی نیشن سیکریریٹی کانسل ہم تو پہلے میچے اوائی سی کو کہتے تھے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے بس ایک سٹیٹپنٹ آ جاتی ہے ہیڈز آسٹیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اسلام ایک فورم نیشن اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں کشمیر پہ آج تک ایک مرتبہ بھی یونیٹی نیشن سیکریریٹی کانسل سے کوئی ریزولیشن آئی ہے ایک مرتبہ یونیٹی نیشن میں ہمارے پرائیم شر جاتے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کتنے عرصے ہر سال سپٹیمر میں یونیٹی نیشن کے اجلاس ہوتا ہے ہمارے پرائیم شر جاتے ہیں ہیڈز آسٹیٹ جاتے ہیں اور وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کبھی ایک لفظ آپ نے مو سے سنا ہے ان کا امریکہ کا ان کی لیڈرشپ کا یا ویسٹین پاور نہیں اس لیے کہ وہ وہاں مسلمان ہیں اور جہاں مسلمان ہوں گے اگر وہ مارے جارے ہیں مظالم ہو رہے ہیں تو یہ ان کا گلوبل ایجنڈا ہے کہ مارو مسلمانوں کو جہاں جہاں ہو سکتا ہے ان کو ختم کرو تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں ایرپ کنٹریز تو بلکل ایمپورٹنٹ سائلنٹ سپیکٹیٹر ثابت ہوئیں غزا کے ساتھ مہینے اور اب جو ہوا ہے جھڑپ جو ہوئی ہے یہ ایران کو اللہ خوش رکھے اور حمد دے اور یمن جیسا ملک جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہم اس کو کسی خاتے بھی نہیں لے کے آتے ہیں ادھر وہ حزباللہ کے فائٹر یہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل اور مغربی طاقتوں کے خلاف حق کی آواز بلند کر رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز اور ایرانی صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا عجیب سی کانٹریڈکشن ہوئی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے تعریف کر رہا ہوں اوپنلی ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل پہ اور میں یہ کہتا ہوں انہوں نے سیٹھ ڈیفنس میں کیا ہے انٹرنیشنل قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے لیکن ساتھ میں نے جب ایران نے برچستان پہ دو تین مزائل داغے تھے آسف دو مہینے پہلے تو میں نے جب فلی اس وقت بھی ایران کو فلی کنڈم کیا تھا کہ یہ آپ کی جہریت ہے اور آپ کو اس کا موت اور جواب دیا جائے گا اور وہی ہوا کہ اٹھالیس گھنٹے میں پاکستان نے ان کو موت اور جواب دیا اور ان کو یہ اپنا کلیر میسیج دیا کہ آپ آئندہ سے پاکستان کے ساتھ ایسی مستی ایسی بدماشی آپ نے نہیں کرنی سو مطلب یہ کہ ہم نے اپنا رائٹ آف سرڈ ڈیفنس یوز کیا ہم نے اپنا اور ایران پہ کیا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی طرح کی صورتحال آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے جو کبھی یوریٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولیشن کو پیروہ بھی نہیں سمجھتا اللہ تے مارتا ان کی ریزولیشن پہ اللہ کی شان دیکھیں ابھی اسرائیل جارہا یوریٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ایران کے خلاف گیا دو دن پہلے جس پہ ایک وہ سیشن بھی ہوا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ جناب ایران نے جہریت کی وہ بھائی جب آپ پوری آپ نے فلسطین میں کیا مظالم کی ہیں اس وقت تو آپ نے یوریٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل او آئی سی یوریٹی نیشن کی بھی ریزولیشن ایک سو پچاس میمبر سے اکثریت سے پاس ہوئی اس وقت تو آپ نے کچھ ہی نہیں سوچا اور آپ یہ مظالم کرتے رہے آپ کس مو سے آپ گئیں یوریٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں تو یہ اللہ کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا نظام ایرانی صدر کا پاکستان آنا جو ہے وہ ایکچولی آپ اسے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے تنازوں میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو جو ابھی معاملہ ایک دم اٹھا ہے جب ایران نے ہم پہ مزائل اٹیک کی ہم نے رسپونڈ کیا بڑی سختی کے ساتھ تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تین چار دنوں میں ایک دم ایرانی انفارمسٹر بھی پاکستان آئے کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہن میں رکھنی ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں برادر اسلامی نیبر ہیں ہمارا ایران کے ساتھ کوئی جھگڑا ایسا چھ نہیں ہے ہاں بورڈر ڈسپیوٹ اور وہ چیزیں سمگلنگ بورڈر سیکیورٹی منیجمنٹ وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں وہ دونوں سائٹ پر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ایٹی اپروپیٹ لیول اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن وہ جو پیچھے ہوا ایشو اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایرانین پریزرنٹ ویلکم ٹو پاکستان اور یہ تھوڑی سی جو بد اعتمادی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا ایک اور اس سے پہلے ہمارے صدر زرداری نے بھی ان کو ٹیلی فیلز کیا صدر زرداری صاحب نے ٹیلی فیلز کیا تو اس کو معاملات کو بلکو ٹھیک کرنے کے لیے ایران پاکستان جو گیس پائپ لائی اس کے کانٹیکس میں اب دیکھیں یہ جو ایرانین پریزرنٹ آرہے ایک تو یہ میسج دیا جا رہا ہے ویسٹین پاورز کو کہ ایران پاکستان کی بڑی قدر کرتا ہے ایز ای ویسٹین نیبر ہاں جی اس جہاں گامے کے بعد کریسز کے بعد وہ صدر ایران بہت کم بار نکلتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہے جی بلکو ایک دفعہ پہلے آئے تھے جنرل راہیل شریف جب آرمی چیف تھے مجھے یاد ہیں تو اس وقت ایرانین صدر آئے تھے پاکستان یا اب یہ آ رہے ہیں کئی سالوں کے بعد تو یہاں پہ دو تین چیزوں ایک تو یہ ہے کہ آپس میں جو تھوڑا لیک آف ٹرسٹ پیدا ہوا تھا اس کو بحال کرنا اس کو رسٹور کرنا نمبر وان اور دوسرا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ پاکستان کی حکومت نے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے یہ پائپ لائن تو جناب دو ہزار چودہ میں تیار ہو جانی تھی ہمارا وجہ ایسی کلومیٹر کی پائپ لائن ہے ایران نے تو سارا معاملہ مکمل کر لی اپنی سائیڈ کے پر پورا انفرسٹرکچر اور انٹرناشنل کوٹ میں معاملہ بھی گیا ہے تو جس پہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پہ بڑی بھاری اٹھارہ عرب ڈالر کی پیلنٹی پڑتی ہے لیکن نظاری بات وہ نوبت تو نہیں آئی یہ نا انشاءاللہ ہم آنے دیں گے تو ہم نے فیصلہ کیا لیکن آپ دیکھیں امریکہ نے امریکہ آپ کا دوست نہیں ہے امریکہ آپ کا خیرخواہ نہیں ہے کہ انہوں نے سی پیک کی اوپنلی اپوزیشن کی اور کیسا انہوں نے بلوچستان میں انڈیا کے ساتھ مل کے اور یہ پروکسی ان کے جو ہیں کیا انہوں نے بلوچستان میں آرگ لگائی ہے یہ جو دشیرگردی والی ہے صرف اس لیے کہ سی پیک آگے نہ چلے گوادر ڈیولپ نہ ہو چینیز کو نکالا جائے وہاں سے وہ در کے بھاگ جائیں پھر آپ کے ڈیمز پہ انہوں نے حملے کروائی چینیز کے اوپر اس لیے جو ہماری لائف لین ہے مستقبل کی داسو ہو گیا بھاشا ڈیم ہو گیا اور بھی محمد ڈیم ہو گیا جن پہ چینیز کام کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کے مقصد کیا ہے چینیز کو ڈراؤ نکالو پاکستان چینہ کے تعلقات خراب کر رہے ہیں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں ایران پاکستان گیس پاکستان پہ آئیم شور آئیم پیزرنٹ اور گورنٹ پاکستان کے آپس میں مفامت ہوگی اور ہم بالکل پوزیشن ہمیں لینی چاہیے کہ نئی جناب ہمیں اس پروجیکٹ مکمل کریں گے یہ گوادر کی لائف لین ہے یہ برچستان کی لائف لین ہے یہ پاکستان کی لائف لین ہے تو لہٰذا یہ بھی ڈسکس ہوگا اور یقین ہے پاکستان کی پوزیشن یہ ہوگی جو میں سمطر ہونی بھی چاہیے اور آخر میں میں یہ ایمپورٹن چیز کہ اس جو کریسٹ ہوا ایران اور اسفائیل کے جو تنادہ ہو درمیان اس میں میرے خال ہم بھی ہماری پوزیشن وہی ہوگی جو سعودی ریب نے لی کیونکہ دیکھیں ہم اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ جب ہماری اپنے ایکنومک مسائل ہیں سیکیورٹی کی مسائل ہیں دشیر دردی کی مسائل ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو اور وہ جنگ ہمارے بالکل دروازے تک پہنچ جائے اور ایران پہ حملے ہوں کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ تو پاکستان پہ آئے گا کیونکہ دیکھیں اگر ایرانی تمسیبات ڈسٹروئی ہوتی ہیں بڑے پیمانے پہ یا خدا نہ خاصتہ کوئی اور حالات مزید سے خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے پہ افیکٹ تو آئے گا کوئی ریفیوجیز ہوں گے کوئی ایران سے کوئی آگے پیچھے یہ تو ہو گئے ڈریکٹ بڑوچستان پہ تو میرا خلا ہماری ایڈوائز پہ ایرانی پریزرنٹ کو یہ ہوگی کہ جناب آپ نے اپنا کام کر دیا زبردست کام کیا سب دنیا نے مسلم امہ نے سراحہ آپ کے اس ایکشن کو اب تھوڑا ذرا حالات کو کول ڈاؤن کرے بہت شکریہ برگیڈیر فاروق حمید خان صاحب آپ ہماری دعور پر تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر آپ نے اپنے خیالات سے ہمارے سننے والوں کو آگاہ کیا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پاکسان آور کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ تینکیو